موسیقی اس کا مطلب آپ کا خلا صحیح نہیں ہوا جج کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار ہے دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا جج کو بتا دے صرف آپ اپنی وائف کے ساتھ جو معاملہ کرنے کریں یہ میری وائف ہے آپ کی وائف نہیں ہے حکومت کو اللہ نے اتنا رائٹ نہیں دیا کہ وہ مرد کا جو حق ہے وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جا اتنی دھاندلی نہیں ہو رہی اور یہ جج بھی جب تنہائی میں بیٹھ کے سوچے گا بولے گا یار یہ بہت ہی غلط ہو رہے تو اگر کوئی واقعی الزام تھے اور دلائل سے ثابت کر دیا اور وہ الزام بھی سنگین نویت کے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے لیکن نورمالی بہت سے خلے ایسے ہی ہو رہے ہیں تو بینوری ٹاؤن صاحب نے فتوہ لیے ظاہر انہیں پورے خلا کے وہ ڈاکومنٹ پڑھ کے ہی فتوہ دیا ہوگا اور تو آپ پھر جو ہے نا آپ کی زوجہ کو فتوہ دکھا دیں مان جائے ٹھیک ہے نہیں مانے تو وہ آخرت میں اللہ پوچھے گا آپ ہمیشہ لڑکوں کی بات کرتے ہیں آج کل لڑکی والوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے ذاتی گھر میں ماسی تنخواہ اور فیملی کے افراد کتنے الگ گھر دے گا کہ نہیں مطالبات کیے جاتے ہیں کرنے تو لڑکیاں بہت ہیں پھر بھی بتا دوں جو مطالبات کر رہے ہیں ان سے نہ کرو تھوڑا میار اپنا کم کر دو بہت بچاری لڑکیاں رل رہی ہیں تو آپ غریب لڑکی سے کر لو میرے بھائی وہ یہ مطالبات نہیں کرتی طلاقی آفتہ سے کر لو بیوہ سے کر لو ان کے یہ مطالبات نہیں ہوتے آپ نے بھی تو جہاں ٹھانی ہوئی ہے وہیں کر کے چھوڑنا ہے ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا بس کے پیچھے لکھا بات ہے ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا کیا کسی مسجد میں اپنا موبائل فون چارٹ کرنا جائز ہے جائز ہے اتنی اجازت مسجد کی طرف سے ہوتی ہے میں اپنی ظاہری اور باطنی روحانی اصلاح کروانے کے لیے کسی پیر سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں اس کی کیا شریح حصیت ہے بلکل کوئی واقعی متبع سنت بزرگوں تو ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا بڑا فائدہ ہے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بقاعدہ بیعت ہوا آٹھ سال ان کے صحبت میں رہا جو ٹوٹی پوٹی باتیں سیکھی ہیں وہیں سے تو سیکھی ہیں کتابیں تو سب ایک جیسی پڑھتے ہیں بھائی علم تو سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے تو اہلاللہ کی صحبت بہت ضروری ہے لیکن یہ دیکھ لو کہ پہلے یہ واقعی صحیح آدمی ہے بھی یا نہیں اگر موچے اتنی گھنی ہو جائیں کہ خال نہ دکھتی ہو تو وضو کرتے ہوئے کیا خال تک پانی پہنچانا لازم ہوگا نہیں لازم نہیں ہے اگر داڑی صرف نیچے کی طرف سے گھنی اور باقی دونوں طرف سے بھاری گو تو جہاں داڑی گھنی ہے اس جگہ کوزو میں کس طرح دھویں گے پھر جڑ میں پانی پہنچانا گھنی داڑی میں لازم نہیں ہے اوپر سے پانی بھاتیں خلال کر لے کافی ہے فضائل عمال میں ایک حدیث ہے نماز سے متعلق مفہوم جس نے بلا کسی حضر کے دو نماز ہو گئے ایک میں پڑھ لیا وہ گناہ گناہ کبیرہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہنچ گیا اہلِ تشیعیو حضرات جو زہرین مغربین پڑھتے ہیں اس کے متعلق حدیث کی روشن میں نے فرمائے دیکھو اس حدیث کی سنت پر علماء نے کلام کی ہے بعض علماء صحیح کہتے ہیں بعض ضعیف کہتے ہیں لیکن ویسے قرآن میں صاف طور پر ہے انس صلاتہ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتہ نماز مؤمنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے اور یہ ہر نماز کے بارے میں ہے تو اس سے پتہ چلا ہے ہر نماز کا دوسری نماز سے ایک جدہ اور ممتاز وقت ہے تو دو نمازیں اکھٹی نہیں ہیں ویسے بھی دو نمازیں اکھٹی عقل کے بھی خلاف اس لیے ہے کہ نماز کا سبب ہے وقت وقت داخل ہونے سے نماز ہوتی ہے تو ہر نماز کا الگ سبب ہوگا نا اگر یہ زہر اثر اکھٹی پڑتی تو یہ ایک ہی نمازیں ہوتی ہیں ہم یوں کہتے کہ زہر میں آٹھ رکتیں فرض ہیں دو سلام کے ساتھ پھر کو زہر کو زہر کہنا اور اثر کو اثر کیوں کہا جاتا اثر کا مطلب ہے کہ اثر کا وقت ہوگا مغرب کا مطلب مغرب مغرب کہتے ہیں سورج غروب ہونے کا ٹائم تو وہ نماز جو سورج غروب ہونے نام بتا رہے ہیں کہ اس کا ٹائم عشاء کا نہیں ہے عشاء کہتے ہی رات کو ہیں عشاء رات کے کھانے کو کہا جاتا ہے عشاء رات کا ٹائم تو مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنے کی اجازت ہوتی تو پھر عشاء کو عشاء نہ کہتے ہیں مغرب کو مغرب نہ کہا جاتا زہر کو زہر نہ کہا جاتا اثر کو اثر نہ فجر کو فجر نہ کہا جاتا تو نمازوں کے نام ان کے ٹائم ہی کو ہائلائٹ کر رہے ہیں تو قرآن میں بھی ہے کہ نماز کا مقررہ وقت ہے اور حدیث میں بھی ہے اگر میں اپنی بہن سے پیسے لے کر کاروبار شروع کروں اس کے منافع کا کچھ فیصد بانٹ لوں یا مرید یا مزید اس کے ہاتھ میں دوں پھر واپس لے لوں بہن سے پیسے لے لیں آپ اور بہن کو میں کہوں گا ہماقت کبھی بھی نہیں کرنا آج کل کسی سے پیسے لے کے پروفیٹ بہن کو کون پروفیٹ دے گا بہرحال آپ کا اپنی بہن سے معاملہ ہے آپ ان سے کاروبار کے لئے رقم لے کے پرسنٹیج میں پروفیٹ کے ساتھ ان کو شریک کر لیں ایک ایگریمنٹ کر کے پھر آپ اپنی مردی سے بے شک اس پروفیٹ سے ان کو زیادہ بھی دے دیں تو زیادہ سواب ہے مولانا صاحب آپ سے معلوم کرنے کے ہمارے والی صاحب وفات پا گئے تھے تقریباً سولہ سال پہلے ان کے بعد والدہ بھی انتقال ہو گیا اب وراثت نے ہمیں مکان میں اتنے لمبے لمبے سوال نہ پوچھا کرو یار صرف بیٹے ہو ملے گا بیٹے بھی اقدار ہوں گے دونوں کو ملے گا اببہ کا جب انتقال ہوا تو اببہ کی وراثت میں آٹھوہ حصہ امہ کا ہوا امہ کا بھی ہو گیا تو اب دونوں کی وراثت برابر برابر اولاد کو یعنی برابر کا مطلب پھر ماں اور باپ کی وراثت میں کوئی فرق نہیں ہوتا بشرت ہے کہ ماں باپ کے اپنے والدین زندہ نہ ہو اگر والدین کے والدین انتقال کر چکے ہیں تو اببہ کا انتقال کے بعد امہ کو وراثت امہ کی وراثت امہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اب ٹوٹل وراثت بیٹے بیٹیوں میں اس طور سے تقسیم ہوگی کہ ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر فرض کیا جائے گا مثلا دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے تو دو بیٹے کو چار بیٹی ہیں فرض کر لو اور ایک بیٹی پہلے سے تو ٹوٹل پانچ ہو گئے تو پانچ پر ڈیوائیڈ کرنا ہے جو جواب آئے گا وہ ایک بیٹی کا حصہ اس کا ڈبل بیٹے کا حصہ تو اولاد کا حصہ نکالنے کا بہت آسان طریق ہے ایک بیٹے کو ڈبل بیٹی فرض کر لو اور سمجھ لو کہ اتنے افراد ہیں گھر میں تو اس پر ڈیوائیڈ کرو تو حصہ آ جائے گا موو دیزاں والے نانا میں وراثت نہیں کی سب کو منی مردی سے پیسے دے دی اور بہنوں کی شادیاں کر دیں فتوہ آنے پر بھی تایا کے بیٹے نے مکان نانا تایا کے بیٹے اچھا یہ تایا ہے نانا نہیں ہے تایا کے بیٹے مکان نہیں دے رہے بول رہے ہیں کہ جو کر گئے میرے والد کر گئے گناہ ہوگا اگر والد نے زندگی میں بچوں کو وراثت دے کے ہینڈ آور بھی کر دی تو وہ گفٹ ہے اب اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی اگر گفٹ ہینڈ آور نہیں کیا تو پھر ہوگی وراثت